اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم علامہ زہیر حسن شاہ صاحب کی گرفتاری کے متعلق ایک بڑی افڈیڑ ہمارے سامنے آئی ہے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جیو نیوز پر جناب یہ پٹی چلائی جاتی ہے کہ شاہ صاحب گرفتار ہو گئے ہیں پھر جناب کچھ تحقیق ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ گرفتار نہیں اس کے بعد 31 جولائی کو پریس کانفرنس ہوتی ہے تحریک ربی پاکستان کی جانب سے جس میں علامہ ڈاکٹر شفیق کمینی صاحب اور اینایت الحق شاہ صاحب وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں پریس کانفرنس کو ناظرین محترم اس کے بعد پھر ان پر بھی مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے جنہوں نے کانفرنس کی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ چیز واضح کی جاتی ہے کہ جناب ہمارا شاہ صاحب سے رابطہ نہیں تو اس لیے ہم کانفرم نہیں بتا سکتے کہ شاہ صاحب گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں تو اب وہی جھوٹا میڈیا جناب وہ جناب اب خبریں چلا رہا ہے کہ علامہ زہیر حسین شاہ صاحب وہ گرفتاری کے در کی وجہ سے جناب خیبر پختو خان جو ہے وہ چلے گئے ہیں جی یا ناظرین محترم وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اطلاعات ملی ہیں کہ علامہ زہیر حسین شاہ صاحب وہ گرفتاری کے در کی وجہ سے خیبر پختو خان چلے گئے ہیں یہی جناب چینل پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ گرفتار ہو گئے ہیں اور اب جناب یہ خبریں دی جاری گرفتار نہیں ہوئے لیکن ڈر کی وجہ سے جناب پنجا سے ادھر سندھ کے اندر جناب خیبر پختو خان کے اندر چلے گئے تو جناب ان کا جو جھوٹ ہے وہ خود ہی سامنے آ رہا ہے اور علامہ سعید حسین نیجی صاحب اور مرکز کی طرف سے اعلان یہی ہے کہ آپ نے ان جھوٹوں کی خبر پر کبھی جو ہے وہ کان نہیں درنا جو بھی موقف آئے گا وہ مرکز کی طرف سے آئے گا یہ کہیں کہ جناب فلان گرفتار ہو گیا سعید رزوی گرفتار ہو گیا انس گرفتار ہو گیا مرکز شورا کے فلاں بندے گرفتار ہو گئے تو آپ نے کسی کی بات پر کان نہیں درنا آپ نے جذباتی نہیں ہونا ہاں مرکز کی طرف سے کوئی کال آئے تو اس کو ہم نے فولو کرنا ہے تو مرکز اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ شاہ صاحب کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں تو لہذا ہم خموشی اختیار کرنی ہیں اور کسی قسم کا نظم و زبر نہیں توڑنا باقی ناظرین مرکز سے اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس سے بھی آپ کو ضرور کا کریں گے